اور خبروں کی شروعات کریں گے آج کی بہت اہم خبر کے ساتھ آج تین سو سے زیادہ سیاسی کارکنان پنچ سرپنچوں اور دیگر پارٹیوں میں سرگرم رہے لیڈروں نے ڈی پی اے میں شمولیت اختیار کی جمہو میں غلام نبی آزاد کی رہائجگاہ پر اس سسلے میں خاص پروگرام کا انقاط کیا گیا اس موقع پر باتچیت میں آزاد نے پنچ راجوری بیلچ میں حالی عرصے دیشتگردانہ سرگرمیوں میں اضافے پر تشبیش کا اظہار کیا انہوں نے مرکز حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عام آدمی کو احساس تحفظ فراہم کرانے کے لیے تمام طرح کے اقدامات کرے راجوری دیشتگردانہ حملے کی مذہبت کرتے ہوئے آزاد کا کہنا تھا کہ ملک کی سلامتی کی معاملات میں سیاست نہیں ہونی چاہیے میری سے یہ جو تین گھٹنائیں راجوری پنچ میں ہوئی ہیں یہ بڑا چنتہ کا بڑی تشویش کا معاملہ ہے پورے ملک کے لیے بھی اور ریاست کے لیے اور بورڈر سٹیٹ کے لیے بھی کہ اس طرح کی گھٹنہ نہیں ہونی چاہیے اور راجوری پنچ کوئی زیادہ تیرین خراب نہیں ہے کشمیر کی طرح یا چناب مہلی کی طرح یا اودمپور کٹھوہ کی طرح راجوری پنچ تو سنتالیس سے ہی آرمی اور سی آرپی اور بی ایس اف ہے تو وہاں ایسا یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پریزنس نہیں ہے اس کے بجا بجا باوجود یہ گھٹنہ ہو رہی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک چنتہ کا بشے ہے اور مجھے پوروہ بشواس ہے کہ کیندری سرکات جس طرح سے آرکشان منطری کل سیدھے اڑ کے آئے اور جہاں بھی کچھ پریواروں سے بلے اور وہاں بھی گئے اور ایک اپنی چنتہ پریڈٹ کی ہے لیکن اس میں اس طرح کے بڑھتے ہوئے آتگوانت کی طرح طرف راستی پولیس کو بھی سی آئی ڈی کو بھی آئی بی کو بھی آرمی انٹیلیجنس کو بھی اور فوج کو بھی اور پیرامیٹری پولز کو بھی سب کو سترک ہونے کی ضرورت ہے اور ان سب کے ساتھ ساتھ جمع کشمیر کی لوگوں کو بھی سترک ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ جتنا آتنگواد ہوگا اس باہی سب سے زیادہ نقصان یہاں کی جنتہ کو ہوگا غلام نبی آزاد نے اس دوران کہا کہ بغیر کسی تاخیر کے جمع کشمیر میں اسیملی انتخابات ہونے چاہیے آزاد کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر کے لوگوں کو گزشتہ دس برسوں سے جمہوری اور منتخب حکومت سے محروم رکھا گیا ہے اسی لئے حکومت فوری طور پر جمہوری نظام کو با حل کرے میں سابلی الیکشن ہونے چاہیے جب تک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہو کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو وہ ضروری ہے سٹیٹ کی ہوتو ہے نبے امیلے آئیں گے نبے کام لوگ اپنے اپنی کانشنسی میں کام کریں گے تو بہت ساری سب سے آئیں بہت ساری مشکلات کا حل نکلے گا کوئی آفیسر چاہیے میں ہی گورنر ہوں میں میں نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا نبے کانشنسی میں نہیں پہنچ سکتا نبے کانشنس میں نبے امیلے ہی چاہیے کسی بھی پارٹی کے ہوں کسی بھی دھرم کے کسی بھی جاتی کے ہوں وہی حل نکل سکتے ہیں